مقرر کے خطاب ایک جملہ ایک خاص طبقے کو دیکھ کر کہا جائے گا اور کبھی دوسرا جملہ اس کے فوراں بعد عمومی انداز کا ہوگا ایک خطیب کی گفتگو میں اگر اتنی سناتیں ہو سکتی ہیں تو جب رب اکبر ممبر ختم نبوت پر خطاب فرمائے گا تو قرآن مجید میں کتنی تہداریاں ہوں گی قرآن مجید میں کتنی تہداریاں ہوں گی اب بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے جملہ متعرضہ تھا لیکن ایک بات یہیں پر آگئی تو ارز کر دوں ان لوگوں کے لیے جو صرف ترجمہ پڑھ کے اجتہاد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ارز کر دوں کہ ترجمہ پڑھتے ہیں پرانے مجید کا اور آیتوں میں ربط نظر نہیں آتا تو کہتے ہیں نعوذ باللہ مضمون بے ربط ہے آیتیں بے ربط ہیں اور کبھی کہتے ہیں اس میں تضاد ہے میں بلا تشبیح مثال دے رہا ہوں میں تقریر کر رہا ہوں یہ تقریر اگر اے زیٹیز جوں کی توں لکھ دی جائے تو ایک چیز کا بن جائے گی کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ لکھی ہوئی تقریر پر کسی کو کیا معلوم کہ میں نے جناب مولانا وزیری صاحب کو دیکھ کے کیا جملہ کہا تھا مولانا مدبر صاحب کو دیکھ کے کیا جملہ کہا تھا مولانا سجاد صاحب کو دیکھ کے کیا جملہ کہا تھا جناب ظلفقار صاحب کو دیکھ کے کیا جملہ کہا تھا ایڈوکیشن منسٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کی طرف دیکھ کر کیا جملہ کہا تھا یہ وہ بتائے گا جب تقریر ہو رہی تھی تو وہ موجود تھا یہ وہ بتائے گا یہ وہ بتائے گا کہ میں موجود تھا جب تقریر ہو رہی تھی لکھی ہوئی تقریر پڑھ کر آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آسکتا اگر سمجھ نہیں ہو تقریر تو مجھ سے سمجھئے اس لیے کہ میں پہلی تقریر سے لے کر آخری تقریر تک ہوا کرتا تھا میں تقریر شروع ہونے سے پہلے موجود ہوتا تھا تقریر ختم ہونے کے بعد ٹھہرا رہتا تھا اگر کوئی ان سے جملہ پوچھتا تھا تو وہ جو بتاتے تھے وہ بھی سنتا تھا اس شخص کی یہ باتیں سب قبول کر لیں گے کوئی نہیں کہے گا کہ یہ جناب انانیت سے کام لیتے ہیں یہ ان کی انانیت ہے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں کیا ہم زبان نہیں جانتے کیا ہم اردو نہیں جانتے کیا ہم نے اقبال و غالب کو نہیں پڑھا ہے جو ہم عقیل صاحب کی تقریر نہیں سمجھ سکتے یہی صورت ہوئی لوگ سمجھنے لگے کیا ہم نے عمراء القیس کو نہیں پڑھا کیا ہم نے زہیر کو نہیں پڑھا کیا ہم نے سبع معلقات نہیں پڑھے کیا ہم نے عربوں کی شاعری اور خطابت نہیں پڑھی کونسی چیز ہے قرآن میں جو ہم سمجھ نہیں سکتے مگر ایک شخص تھا ایک شخصیت تھی جو یہ کہتی رہی کہ دیکھو اس قرآن مجید میں کچھ مطلق ہے کچھ مقید ہے کچھ ناسخ ہے کچھ منسوخ ہے کچھ مجمل ہے کچھ مبین ہے کچھ عام ہے کچھ خاص ہے ہم سے پوچھو ہم جانتے ہیں کونسی آیت کہاں نازل ہوئی کونسی بر میں نازل ہوئی کونسی بہر میں نازل ہوئی کونسی خلوت میں نازل ہوئی کونسی جلوت میں نازل ہوئی پوچھنا ہو تو ہم سے پوچھو یہ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا سوائے اس ذات اکرامی کے کہ جو مقام ختم نبوت کے بعد اس مقام کا محافظ بنا وہ پہلی زندہ مہر ختم نبوت وہ سانس لیتی ہوئی مہر ختم نبوت وہ بولتی ہوئی زندہ مہر ختم نبوت جس کا نام علی مرتضی ہے سلوات پہدے محمد